آپ جو خارجی مطالعہ کرتے ہیں اگر اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ عربی رسائل کا مطالعہ کریں اور عربی کتابیں پڑھیں جیسے مثال کے طور پر آپ کو ارز کروں مکاشوہ تلقلوب پڑھتے ہیں مکاشوہ تلقلوب جو ہے وہ عربی کے اندر بھی یا اردو کے اندر بھی لیکن اگر آپ عربی میں پڑھیں اچھا رسائل آپ پڑھتے ہیں جیسے امیرہ علیہ سنت کے رسائل آپ کو ایک کثیر تعداد کے اندر رسائل عربی کے اندر مل جائیں گے عربی ترجمہ موجود ہے اب رسائل بھی عربی کے اندر پڑھیں تو اگر اپنا خارجی مطالعہ بھی ذرا اس کا زیادہ تر حصہ اب عربی کے اندر ٹرانسفر کر دیں کہ عربی میں مطالعہ کریں تو یہ آہستہ آہستہ یعنی آپ کے عربی زبان سمجھ لے کے اندر آپ کے لئے بہت زیادہ معاون ہوگی چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ عربی شاعری عربی شاعری سے مراد وہ شاعری کہ جو وازو نصیحت والی ہو اور ناتوں والی ہو یا حمد والی ہو یعنی وہ جو بلکل ہی فضولیات والی ہے وہ شاعری نہیں کہہ رہا اب مثال کے طبعے جیسے قصیدہ بردہ شریف یا امام بوسری رحمت اللہ علیہ کے اور بہت سارے قصیدہ آپ کا صرف قصیدہ بردہ نہیں آپ کے اور بھی بہت سارے قصیدہ حمزیہ بھی آپ کا بڑا خوصورت قصیدہ اور اس کے علاوہ بھی اور قصیدہ پورا دیوان چھپا ہوا دیوان موسیری کے نام سے پورا دیوان ہے اس کا بھی اردو ترجمہ موجود ہے لیکن اس میں عربی بھی موجود ہے تو آپ عربی پڑھیں اچھا اسی طرح وازو نصیحت کے جو اشعار ہیں وہ بڑے خوبصورت ملتے ہیں جیسے علامہ ابن جوزی علی رحمہ کی کتابوں میں جہاں پر اشعار آتے ہیں وازو نصیحت کے عربی اشعار ہیں اور آپ ان کو پڑھیں تو آپ یوں کہیں کہ آپ کا دل لوشن ہو جائے اتنے خوبصورت عربی اشعار ہوتے ہیں مقاشفات القلب کے اندر عربی اشعار ہیں اور بہت سارے مزرگوں کے دیوان جو ہے وہ عربی زبان کے اندر آپ کو مل جائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ شاعری کے اندر بھی جو ناتیہ حمدیہ اور منقبت والی اور وازو نصیحت والی ہے وہ عربی شاعری پڑھیں چوتھے نمبر پر آپ یہ کام کریں کہ قصے کہانیوں کی کتابیں ملتی ہیں عربی کی قصے کہانیوں کی کتابیں ملتی ہیں اور بڑی خوبصورت کتابیں ملتی ہیں یعنی بڑی خوبصورت ہے مرادی کے ایک تو عربی انگی بہت اچھی ہوتی ہے دوسرا اس میں نسائے اور جو اس میں واز اور کوئی نصیحت کی باتیں وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں جیسے مثال کے دور پر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل بڑی خوبصورت کتابیں آپ کو عربی میں مل جائیں گے یعنی آپ مارکٹ میں تلاش کریں گے بڑی خوبصورت کتابیں ملیں گے اولیاء کرام کے احوال اور حکایات پر آپ کو بڑی اچھی کتابیں مل جائیں اچھا اور نہیں ہے تو آپ کے لئے بہت آسان میں عرض کروں خصائصِ کبرہ جو ہے وہ عربی کے اندر ملتی ہیں موجزات پر مشتمل ہیں اب آپ موجزات بھی پڑھیں گے دلچسپی بھی ہے محبت بھی ہے عربی بھی ہے حجت اللہ علیہ العالمین مل جائے گے آپ کرامات پر پڑھنا چاہیں تو عربی کے اندر یا آپ کو کرامات بھی مل گی جامع کرامات اولیاء علامہ نبھانی رحمت اللہ علیہ کی تو یوں عربی کتابوں کو پڑھنا ہی اپنا اگر آپ تھوڑا سا معمول بنا لیں تو آپ کی عربی بہت امپروو ہو جائے گی اچھا پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ عربی الفاظ جو ہیں تھوڑی سی یعنی یوں کہہ لیں کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور ان کی جو ان کی تھوڑی سی جو مشتقات ہے ان کے یا مادہ اشتقاق ہے اس کی تھوڑی سی تحقیق کریں جیسے مثال کے طور پر آپ قرآن پاک کی جب کوئی تفسیر پڑھیں گے اس میں بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے جیسے لفظ حلال ہے لفظ حلال کو حلال کیوں کہا جاتا ہے تو اب حلال کا مطلب ہوتا ہے آوازیں بلند کرنا اور حلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو جب پہلی رات کا چاند نظر آتا ہے تو لوگ آوازیں بلند کرتے ہیں تو چاند نظر آگیا چاند نظر آگیا چاند نظر آگیا تو یہ لوگوں کی جو آوازیں بلند کرنا ہے اس کی وجہ سے اس کو حلال کہا جاتا ہے شراب کو عربی میں خمر کہا جاتا ہے خمر کیوں کہتے ہیں یہ عقل کو ڈھاپ دیتی ہے سکر اور نشہ پیدا کرتی ہے اس طرح الفاظ کے حوالے سے یعنی بڑی خوبصورت بڑی پیاری تحقیقات ہوتی اگر آپ یہ تھوڑا سا اپنی جو کتابوں کی شروعات دیکھیں نا یعنی کوئی شراب پڑھتے نا جیسے مثال کی طور پر شراب تحزیب کی بھی اگر کوئی آپ حاشیہ پڑھیں گے اس میں جو عبارت کو حل کرنے کے لیے اور عبارت کی تفہیم و تسہیل کے لیے جو کچھ بیان ہوگا وہ تو ہم پڑھ لیں گے اور اگر کسی لفظ کی لغت کے اعتبار سے انہوں نے کلام کی ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں حالانکہ وہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ حاصل کریں گے کہ قدوری کا کوئی لفظ ہے کوئی شراب تحزیب کا لفظ ہے کوئی نور الانوار کا لفظ ہے کوئی اور ہدایہ کا کوئی لفظ ہے ان الفاظ پر جب آپ یوں غور کرتے رہیں گے اور ان کا مطالعہ کریں گے تو ہر دن کے اندر آپ چار پانچ الفاظ چار پانچ الفاظ اس طرح پڑھتے رہیں گے اور ایک مہینے کے اندر جو ہے وہ آپ ڈیڑ سو الفاظ اس طرح پڑھ لیں گے اور یوں آپ جب مسلسل پڑھتے رہیں گے تو حل لغات اور لغت کی جو کنہ اور اس کی حقیقت اور جو اس کا مادہ اشتقاق ہے اور جو اس میں اور خوبیوں ہوتی ہیں یہ آپ کی عادت میں شامل ہو جائے اس سے جتنی عربی مضبوط ہوتی ہے شاید کسی اور چیز سے نہیں ہوتی اچھا ایک اور گام ہے چھٹا گام میں ارز کروں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت پر اور عربی زبان کی خوبیوں پر بڑی خوبصورت کتابیں ہیں کہ عربی زبان میں کتنی فصاحت و بلاغت ہے اور اس میں کتنی بلندی ہے جیسے مثال کے طور پر اعلیٰ ذرہ رحمہ کے خلیفہ ہے سید سلیمان اشرف بحاری رحمت اللہ ان کے کتاب ہے المبین وہ المبین جو ہے وہ عربی زبان کے جو کمالات ہیں اور جو اس کی خوبصورتیاں ہیں یہ اس کے اوپر کتاب ہے اور اس طرح کی عربی کتابیں ملیں گے بلاغت کی عربی کتابیں ملیں گے اب وہ کتابیں اگر آپ پڑھیں تو ایک تو عربی سے دلچسپ بھی بڑھتی دوسرا عربی کی خوبیاں پتا چلتی تیسرا اس کی وہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جب ان کو پڑھ کے آدمی عربی پڑھتا ہے تو پھر اس کو وہ نظر آتی ہے ان کے اندر کہ یہ جو بیان انہوں نے کیا تھا یہ واقعی الفاظ کے اندر ہمیں نظر بھی آتا ہے اچھا پھر اسی طرح جو قصے کہانیوں کہ میں نے کتابیں عرص کی ہیں اس طرح کے مجموعے بڑے خوبصورت بڑی تعداد میں چھپے ہوئے جیسے ایک زمانے میں ہمارے درسل نظامی کے نسان میں کتاب ہوتی تھی اب نہیں ہے یا شاید شامل ہوتی پھر نکل گئی تو اب اس میں کیا تھا اس میں بڑی پیاری حکایتیں اور اس میں نماز میں خشو خضو اور افو درگزر اور اس طرح کی حکایت یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اردو میں تو اکثر و بیشتر کتابیں ہیں وہ جو عربی سے آئیں آپ اگر تمیح الغافلین ہی پڑھتے ہیں تو اصل کیا ہے عربی ہے تمیح المخترین پڑھتے ہیں اصل کیا ہے عربی ہے مکاشفت الگلوب پڑھتے ہیں اصل کیا ہے عربی ہے منحاج العابدین پڑھتے ہیں اصل کیا ہے عربی ہے احیال علوم پڑھتے ہیں اصل کیا ہے عربی تو گویا ہر کتاب میں اس کی عربی کتاب موجود ہوتی ہے تو اب اردو کتابیں تو لکھی گئی تھی ان لوگوں کے لیے کہ جن کو عربی اصلا نہیں آتی جو درست نظامی کی علاوہ لوگ ہیں ان کے لیے اردو کتابیں لکھی گئی تھے لیکن ہوا یہ کہ وہ تو پڑھتے ہی نہیں اور جنہوں نے عربی پڑھنی تھی وہ اردو پہ آگئے اب جب اردو پہ آگئے تو اب استعداد کمزور ہوگی پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ عربی سے ہی نہیں ہوتی حالانکہ سات آٹھ سال آپ درست نظامی کرتے ہیں اور سات آٹھ سال اب عربی پڑھتے ہیں تو یہ کیسی جو ہے نا وہ صلاحیت یا کیسی استعداد ہے کہ آٹھ سال پڑھنے کے بعد بھی آپ کو عربی زبان نہ لیں تو یہ آتی اس لیے نہیں ہے کہ عربی کو ہم اپنا اورنا بچھونا نہیں بناتے ہیں اگر اس کو اورنا بچھونا بنا لے ہمارا پڑھنا ہمارا سننا ہمارا دیکھنا ہمارا تحقیق کرنا ہمارا متعلق کرنا ہمارا شاعری پڑھنا یہ ساری چیزیں اگر عربی زبان میں چلی جائیں تو یہ خود بخود جو ہے نا وہ ہماری عربی بہتر سے بہتر ہوتی رہی حتیٰ کہ یہ ہدایقِ بخشش کے عربی موجود ہے ہدایقِ بخشش کی عربی موجود ہے اس کی کسیر ناتیں ہیں جن کا عربی کے اندر ترجمہ اسی طرح یہ جو ہے یہ سلامِ رضا ہے یہ عربی کے اندر موجود ہے آلہ حضرت کی اپنی عربی شاعری موجود ہے اچھا پھر اردو سے آپ عربی بنانے کی خود کوشش کریں آپ جو خارجی متعلق کرتے ہیں اگر اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ عربی رسائل کا مطالعہ کریں اور عربی کتابیں پڑھیں جیسے مثال کے طور پر آپ کو ارز کروں مکاشوہ تلکولو پڑھتے ہیں مکاشوہ تلکولو جو ہے وہ عربی کے اندر بھی ہے اردو کے اندر بھی لیکن اگر آپ عربی میں پڑھیں اچھا رسائل آپ پڑھتے ہیں جیسے امیرہ علیہ سنت کے رسائل آپ کو ایک کثیر تعداد کے اندر رسائل عربی کے اندر مل جائیں گے عربی ترجمہ موجود ہے اب رسائل بھی عربی کے اندر پڑھیں تو اگر اپنا خارجی مطالعہ بھی ذرا اس کا زیادہ تر حصہ اب عربی کے اندر ٹرانسفر کر دیں کہ عربی میں مطالعہ کریں تو یہ آہستہ آہستہ یہ آپ کے عربی زبان سمجھنے کے اندر آپ کے لئے بہت زیادہ معاون ہوگی چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ عربی شاعری عربی شاعری سے مراد وہ شاعری کے جو واضو نصیحت والی ہو اور ناتوں والی ہو یا حمد والی ہو یعنی وہ جو بلکل ہی فضولیات والی ہے وہ ہی شایر ہی نہیں کہہ رہا اب مثال کے طور پر جیسے قصیدہ بردہ شریف یا امام بوسری رحمت اللہ علیہ کے اور بہت سارے قصائدہ آپ کا صرف قصیدہ بردہ نہیں آپ کے اور بھی بہت سارے قصیدہ حمزیہ بھی آپ کا بڑا خوصورت قصیدہ اور اس کے علاوہ بھی اور قصیدہ پورا دیوان چھپا ہوا دیوانِ بوسیری کے نام سے پورا دیوان ہے اس کا بھی اردو ترجمہ موجود ہے لیکن اس میں عربی بھی موجود ہے تو آپ عربی پڑھیں اچھا اسی طرح وعد و نصیحت کے جو اشعار ہیں وہ بڑے خوصورت ملتے ہیں جیسے علامہ ابن جوزی علی رحمہ کی کتابوں میں جہاں پر اشعار آتے ہیں وعد و نصیحت کے عربی اشعار ہیں اور آپ ان کو پڑھیں تو آپ یوں کہیں کہ آپ کا دل لوشن ہو جائے اتنے خوبصورت عربی اشعار ہوتے ہیں مقاشفات القلب کے اندر عربی اشعار ہیں اور بہت سارے مزرگوں کے دیوان جو ہے وہ عربی زبان کے اندر آپ کو مل جائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ شاعری کے اندر بھی جو ناتیہ حمدیہ اور منقبت والی اور وعد و نصیحت والی ہے وہ عربی شاعری پڑھیں چوتھے نمبر پر آپ یہ کام کریں کہ قصے کہانیوں کی کتابیں ملتی ہیں عربی کی قصے کہانیوں کی کتابیں ملتی ہیں بڑی خوبصورت کتابیں ملتی ہیں یعنی بڑی خوبصورت سے مرادی ہے ایک تو عربی یہ بہت اچھی ہوتی ہے دوسرا اس میں نسائے اور جو اس میں واز اور کوئی نصیحت کی باتیں وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں جیسے مثال کے دور پر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل بڑی خوبصورت کتابیں آپ کو عربی میں مل جائیں